اسلام علیکم دوستو اشتراک احمد ناول قیامت کے باغی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے اوہ تو یہ بات ہے لیجئے پھر ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں امی جان آپ خبر شروع کریں اچھا انہوں نے کہا اور خبر پر نظریں دماؤ دیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ خبر پڑھنا شروع کرتی فون کی گھنٹی وجہ اٹھی لیجئے ہو گئی باسی انہوں نے آہ بھری تب پھر فون سننے سے پہلے خبر سن لیں بیگم گم شے جلدی سے بولیں اب کیا فائدہ یہ کہہ کر انہوں نے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور بولے السلام علیکم والیکم السلام جمشید تم نے آج کی خبر کے سب سے حیرت انگیز خبر پڑھی دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ ان سے بولے کیا کہا تھا مجھ سے اور کب کہا تھا جمشید یہ تمہاری تبیت تو ٹھیک ہے یار یہیں آ جاؤ یہی تو میں سوچ رہا تھا انہوں نے فوراں کہا کیا سوچ رہے تھے یہ کہ یہیں آ جاؤ ہاں ہاں آ جاؤ لیکن آجتا تو تم کر سکے ہوگے اس وقت جمشید نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا دوبارہ کر سکتا ہوں فکر نہ کرو ارے باپرے بیگم مزید ناشتہ تیار کر لو کوئی ضرورت نہیں بیگم جمشید نے قدر بلند آواز میں کہا کیا کہا کوئی ضرورت نہیں ہاں اس لیے کہ میں نے پہلے ہی زائد تیار کر رکھا ہے لیکن کیوں کیا تمہیں پتا تھا کہ خانمان یا پروفیسر ساو آئیں گے نہیں پتا نہیں تھا لیکن میرے دل میں کوئی نہ کوئی یہ کہتا رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اوہ تب تو ٹھیک ہے آج خانمان جو بات بھی ہے یہی بیٹھ کر کر لیں گے سمجھ لو پہنچ گیا سمجھ لیا شکریہ انہوں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا این اسی وقت پھر فون کی گھنٹی وجی یہ ضرور پروفیسر داؤد ہوں گے یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا اسلام علیکم وہ بولے آہا جمشید میں نے آج ابھی ابھی اخبار میں ایک خبر پڑی ہے بس مجھ سے رہان آ گیا فوراں تمہیں بتانے کے لئے فون کرنے پر مجبور ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ بھی یہیں آ جائیں یہ بھی سے کیا مراد ہے جمشید مطلب یہ کہ خانمان پہلے ہی اس بارے میں فون کر چکے ہیں اور میرے کہنے پر ادھر کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اوہ تب تو ٹھیک ہے میں بھی آ رہا ہوں یہیں اس خبر پر بات کر لیں گے یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا کمال ہے باجان ابھی ہم نے صرف اس خبر کی سرخی پڑی ہے اور آپ کو تو سرخی بھی معلوم نہیں اور آپ نے دونوں انکلز کو یہاں بلالیا ہے چلو کوئی بات نہیں سٹی کا دن ہے ذرا تفریر رہے گی تو آپ کا موٹ تفریر کے لئے کہیں جانے کا نہیں ہے تفریر رہے گی اور تفریر کے لئے کہیں جانے میں بہت فرق ہوتا ہے بھائی وہ مسکرائے گویا اب خبر سننے کے لئے انکلز کا انتظار کرنا پڑے گا نہیں اگر تم پہلے سننا چاہتے ہو تو پہلے سن لو جی نہیں بس اب تو ان کے ساتھ ہی سنیں گے اور پھر پروفیسر دعود اور خانرمان وہاں ایک ساتھ پہنچے الیکس الیک ہوئی اور پھر ناشتہ تیار کیا گیا اس کے بعد وہ اس خبر کو لے کر بیٹھ گئے اب خبر کون سنائے گا انسپیٹر جمشید بولے میں سنا دیتا ہوں محمود نے کہا ٹھیک ہے سناؤ جی سنیں اڑھائی ہزار سال پرانی کتاب کی دریافت کیا پڑھا اڑھائی ہزار سال پرانی کتاب کی دریافت اور یہ کتاب ملی کہاں سے دنیا کے ایک طویل ترین غار سے سنا ہے اب اس غار میں اور چیزوں کی تلاش جاری ہے اور بے شمار چیزیں وہاں سے ملنے کی امید ہے محمود نے جلدی علی کہا یہ الفاظ بھی خبر کا حصہ ہیں یا یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یہ بھی اس خبر کا حصہ ہیں اچھا آگے پڑھو محمود خبر پڑھنے لگا ایک غار سے ایک چروائے کو یہ کتاب ملی ہے جس کے بارے میں یہ انتازہ لگیا ہے کہ وہ ایک اڑھائی ہزار سال پرانی کتاب ہے کتاب کا کافی حد تک حصہ شکستہ ہے کھٹی پھٹی ہے اس کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا ہے لیکن جتنا حصہ پڑھنے کے قابل ملا ہے اس کو دنیا کی زبانہ جانے کے مہدین نے پڑھا ہے اور ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ترجمہ کرنے والوں کی تعداد بھی اس کے قریب ہے تحریر پر غور کیا گیا اس میں وقت کی اہم ترین باتیں درد ہیں اس کتاب میں سیکڑوں پیشن گویاں ہیں جن میں سے انگنت پوری ہو چکی ہیں اور جو آئندہ پوری ہوں گی ان کی تفصیل یہ ہے اس وقت جبکہ آپ یہ خبر پڑھ رہے ہیں حساب کتاب کے مطابق اب سے تقریباً اڑھائی سال بعد پوری دنیا میں ایک مذہب بہت تیزی سے پھیلے گا اور ایک شخص پوری دنیا پر حکمران ہوگا اس کی مدد کے لئے بیت المقدس میں کروڑوں فرشتے آسمان پر ظاہر ہوں گے یہ فرشتے دوسرے سے یاروں کی شیطانی مخلوق کا بار بھگائیں گے وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے جو دنیا میں ظاہر ہوں گے وہ مکمل بچے کی صورت میں نہیں بلکہ ایک پورے انسان کی صورت میں ظاہر ہوں گے پوری دنیا ان کی تابع ہوگی کتاب میں اور بھی انگینت پیش گوئیاں موجود ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اس غار میں اور بھی انگینت چیزیں موجود ہیں کتاب کی تحریر کی انگینت کافیاں تیار کروا کے دنیا کے سب سے بڑی لائبریری میں رکھ دی گئی ہیں جن کو پڑھنے کی عام اجازت ہے لیکن کوئی فوٹو اسٹیٹ کاپی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ کتاب آج سے چار سال پہلے اس گدڑیے کے ہاتھ لگی تھی محمود یہاں تک خبر پڑھ کر خاموش ہو گیا اس وقت جمشید بہت زو سے چونکے کیا کہاں چار سال پہلے ہاں جمشید چار سال اس کے ترجمے میں اور کافیاں تیار کروانے میں لگ گئے ہوں گے پروفیسر دعوت بولے اس خبر کا مطلب پتا ہے کیا ہے اس وقت تک گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمدار ہو چکے ہوں گے ارے باپرے کیا یہ بات ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے باجان ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے لیکن کم نازل ہوں گے یہ نہیں بتایا گیا نہ احادیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا احادیث میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دنیا میں اسلام کیا بول بالا کریں گے ابھی خبر ختم نہیں ہوئی ہے باجان اوہ اچھا باقی خبر بھی پر ڈالو سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ نمہدار ہوں گے تو ان کے مخالفوں پر پتھروں کی بارش عام ہوگی جو ان کے مذہب پر ہوں گے سچائی پر ہوں گے ان پر پتھروں کی بارش ہرگز نہیں ہوگی اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہوگا اس مذہب کی سچائی کا جس پر وہ لوگ عمل پیرا ہوں گے جہاں پتھروں کی بارش نہیں ہوگی لہٰذا لوگ پتھروں کی بارش کو دیکھ کر اس مذہب کو قبول کر لیں گے اور پوری دنیا ایک مذہب کے تابع ہو جائے گی ہوں انسٹر جمشید بولے کیا خبر ختم ہو گئی جی ہاں بس باقی تفصیلات تو کتاب میں ہی ہو سکتی ہیں تو پھر چلو ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے جی کیا مطلب ابھی چلیں ہاں ابھی اور اسی وقت ظاہر ہے یہ نسخہ بیت المقدس میں بھی رکھا گیا ہے جی ہمیں تو اس بارے میں معلومات نہیں ہیں کوئی بات نہیں میں ابھی معلومات حاصل کرتا ہوں این اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی انہوں نے بے خالی کے عالم میں ریسیور اٹھایا اور بولے السلام علیکم انسٹر جمشید بات کر رہا ہوں جمشید تم فوراں میرے پاس پہنچو صدر صاحب کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا لو بھائی یہ چھٹی تو ہو گئی گول تو ہم بھی گول کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تم بھی چلو وہ انہیں ساتھ لے کر ایوان صدر پہنچے صدر صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی بہت پریشان کن خبر سنی ہے ہاں جمشید مشرقی حصے کے سب سے اہم شہر مسکن آباد کے اوپر ایک بہت بڑا شاہب ساکیب گرنے کے لئے بلکل تیار ہے کیا مطلب گرنے کے لئے تیار ہے وہ سب ایک آواز میں بولے میں اس خبر پر یقین نہیں کر سکتا تاہم آدھے گھنٹے تک مزید تفصیلات معلوم ہو جائیں گی پھل حال میرے ایک نائب نے اطلاع دی ہے کہ ایک بہت بڑا شاہب ساکیب کافی اوپر سے نیچے آتے دیکھا گیا تھا لیکن پھر وہ کافی بلندی پر اچانک رک گیا گیرین